ہرچنگن پاس میں راتی میں صندوق جوستہ میں چار لوگوں کو پکڑا گیا تھا اس کے بعد پھر ان سے پوچھتا چھلی اور تلاصی کی دی گئی تو ان کے پاس سے ناجاج اسلحے برامد ہوئے اور قیس برامد ہوئے یہ لوگ الٹوگ گاڑی سے تھے جب ان سے گہن پوچھتا چلی دے تو انہوں نے یہ پتہ چلا کیا جو چار لوگ ہیں جلکہ نام ہیں سینساہ، سینواز، آفتاب اور سلیم یہ چار لوگ تھاکورگن خانہ چھتر کے محلنوں کے رہنے والے ہیں ان کا سرگنا سہنواز ہے جو برورہ حسین باڑی تھاکورگن کے رہنے والا ہے یہ اسلحے خریبتا تھا اور کچھ لوگ اس نے نام بٹایا ہے دو لوگ کے جن سے مانگن خریبتا تھا اس پہ ہم لوگ ابھی انسکیشن کر رہے ہیں اور ان کے پاس سے جو برامد ہوئی ہے ایک پسٹل، دو تین سو پندرہ برگے تمنچے، ستائیس کارٹوس اس کے علامہ ایک لاکھ ساتھ ہزار پانک سو روپے اور یہ کلٹو گھاڑی یہ برامدی ہے یہ ایک طرح سے یہ بہت بڑی سپلٹا ہے نشط روپ سے کہتے ہیں کہ جو ناجائد اصلہ ہے جو سپلائی کی جاتی ہے اس سے اپراد ہی کیا جاتا ہے کسی نہ کسی کرمینل کے ہاں کو بیچا جاتا ہے اس طرح کی کارروائی سے نشط روپ سے اپراد ہمیں انترل پر ہم لوگ کو سپلٹا بلے گی پورسکار کے لیے اپنی رکمنیسن بھیجیں گے اور جو بھی یہ کارروائی ہوئی ہے اس سے جسٹ روپ سے جو اس طرح کی عباد روپ سے اسلحہ کے سپلائیر ہیں ان کا منوبل ٹھوٹے گا کتنے میں بیچا کرتے تھے اور کیا اس سے پہلے بھی لوگوں کو کسی طرح کے بات کرتا نہیں تھے لیکن ابھی تک تو ان کی کربینل حسنی نہیں ملی ہے فیضا ہم لوگ اس کی جانکاری کرا رہی ہیں اور جیسی کی جانکاری پراک تھے ان لوگوں کے سپوسٹ آج کے بعد یہ اسلحہ جو کرتے تھے پسٹل یہ گنگیر کے بنی ہوئی تھے اور اسے دس بارہ ہزار میں کھلتے تھے 20 سے پچیس زیار میں اسے دیستے تھے کمنچہ یہ ہزار پندرہ سو روپے میں کرتے تھے اور 3 سے چارہ ہزار پھر میں دیستے تھے اب جیسے کوئی انہوں نے گھٹنا بھی کری ہے جب یہ دیستے تھے اپرائی کر رہے تھے کیا کوئی گھٹنا بھی کرے ہیں لیکن ابھی تک ان کے کمنل ریکارڈ کے بارے ہمیں جانکاری نہیں ملی ہے ہم لوگ اس کی جانکاری کرا رہے ہیں کیونکہ کوئی کرنگے ہزار کے ہے اپراد نہیں ہے اور نشک روپ سے یہ اصلہ ہے یہ اپرادیوں کو سپلائی کرتے تھے اور جن کا اپیوگ انتہ اپراد میں ہی ہوتا ہے